سلام باکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان برشیر یوٹیوب پر براہ راہ سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوویشٹی ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے پیٹرول ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپیہ پچاس پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل بھی ایک روپیہ سستہ کر دیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں وقاس حظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائے گا کتنی کمی ہوئی قیمتوں میں جی وزارات خزانہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا جس کے مطابق پیٹرول ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کا تیل کی قیمت میں ایک روپیہ پچاس پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے جبکہ لائٹ ڈیزل آئر ایک روپیہ فی لیٹر سستہ کر دیا گیا ہے یہ کم ستمت سے پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو اٹھار روپیہ تیس پیسے ہوگی ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو پندر روپیہ تیس پیسے جبکہ مٹی کا تیل کی نئی قیمت چھاسی روپیہ اسی پیسے اور لائٹ ڈیزل آئر کی نئی قیمت چھوڑاسی روپیہ سپیٹر پیسے فی لیٹر ہوگی بہت شکریہ آوقات سپڈیٹ کرنے کے لیے اور عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ لگنے کو تیار ہے سی پی پی اے نے بجلی ایک روپیہ سنتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی ہے نیپرا کی جانب سے درخواست پر سمات کل کی جائے گی درخواست جولائی کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں دار کی گئی ہے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ لگانے کی تیاری کر لی گئی ہے سی پی پی اے نے بجلی ایک روپیہ سنتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دی ہے اور اس پر سمات کل کی جائے گی یہ درخواست جولائی کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں دار کی گئی ہے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت اختلافات کا شکار ہو گئی ذرائع کے مطابق سینئر وزیر سردار تنمیر علیہ السلام نے عہدے سے مصطافی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے سردار تنمیر علیہ السلام کے ترجمان نے خبر کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا ہے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت اختلافات کا شکار ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سینئر وزیر سردار تنویر علیاز نے انہیں اختلافات کی بنا پر عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے تاہم سردار تنویر علیاز کے ترجمہ نے اس خبر کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا ہے غیر ملکی کرزوں میں اضافہ ہونے لگا ذرائع اقتصادی ڈیویشن کے مطابق مالی سال کے پہلے مہینے ایک ارب انسٹھ کروڑ ڈالرز کا غیر ملکی کرز لیا گیا وزارت خزانہ نے جولائی میں ایک ارب چار کروڑ سورہ لاکھ ڈالرز کی یورو بانڈز شاری کیے وزارت خزانہ نے روان سال ساڑھے تین ارب ڈالرز کی یورو بانڈز شاری کرنے کا تخمینہ لگایا ہے مزید جان لیتے ہیں وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس کیا آداد و شمار ہیں سلسلے میں بہت شکریہ وقاس عظیم اپڈیٹ کرنے کے لئے وفاقی وزار اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانی خاندانوں کو کابل سے نکال لیا گیا ہے پاکستان آنے والے نیٹو اور متعلقہ لوگوں کی کل تعداد دس ہزار تین سو دو تھی نو ہزار سے زیاد اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے ایک ہزار دو سو انتیس غیر ملکی پاکستان میں رہ گئے ہیں وہ بھی ایک دو روز میں چلے جائیں گے پاکستانی جو کابل میں اور گرد نواہ میں تھے جو ایویکوئیٹ کرنا چاہتے تھے کابل سے نکلنا چاہتے تھے تقریبا تمام خاندان جو ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے اس وقت جو ریمیننگ لوگ ہیں ان میں بارہ سو انتیس لوگ اب اس وقت ہیں یعنی دس ہزار تین سو دو کل آئے تھے نو ہزار بتیس ان میں چلے گئے بارہ سو انتیس جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں اور ان میں پانچ سو پنتالیس جو ہیں وہ افغانز ہیں اور 684 دیگر نیشنلیٹیز کے ہیں یہ لوگ بھی یہاں سے ایک دو دن میں چلے جائیں گے وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب سیکرٹیریت تین ڈیویزن گیارہ ازلا پر مشتمل ہوگا جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل سیکیٹری اور سیکیٹریز کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے تمام سرکاری داروں کو فنڈز استعمال کرنے کے اختیارات دے دیے گئے ہیں وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ صوبے کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے نیشنل چیف سیکیٹری ساؤتھ پنجاب کو جنوبی پنجاب کے محکمانہ سیکیٹریز کی ای سی آر لکھنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے جنوبی پنجاب کے سیکیٹریز کو ترقیوں اور تبادلوں اور بھرتیوں کے علاوہ وہ تمام اختیارات مل گئے ہیں جو پنجاب کے سیکیٹریز کو حاصل ہیں اور اس موقع کے اوپر میں جنوبی پنجاب کے عوام کو بھی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ صوبہ کی طرف اٹھنے والے قدم یہ پہلا قدم ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی سفید کی ملاقات ہوئی ہے آئی اس پی آر کے مطابق جی ایش کیو میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور پر تبادل خیال کیا گیا افغانستان کی بدلتی صورتحال اور خطے کی سیکیورٹی سے متعلق بھی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی سفید نے ملاقات کی ہے آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات جی ایش کیو میں ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کی امور پر بادشت کی گئی جبکہ افغانستان کی بدلتی صورتحال اور خطے کی سیکیورٹی سے متعلق بھی تفصیلی گفتگو کی گئی سی پیک کے خلاف ناپاک عزائم رکھنے والوں کو شکست دیں گے آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ چین پاکستان سے سٹیٹرجک پارٹنشپ جاری رکھے گا چینی سفید کی جانب سے یہ کہنا تھا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی سفید نے ملاقات کی ہے جی ایش کیو میں یہ ملاقات ہوئی جس میں باہمی دلچسپی کی امور پر بادشت کی گئی